ہیلو ایوٹیوان آج ہم اپنی یوٹیوب کے اس چینل میں فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں جو کی بائیو کمیسٹری گلاس ویئر اینسٹومنٹ آف لائب سے ریلیٹڈ ہے اس ویڈیو میں آپ کو گلاس ویئر کا نام یوز اور اس کے بارے میں ڈیٹیل سے جانکاری دیں گے جس سے کی سٹوڈنٹس کو پریکٹیکل یا ایکزام کے ٹائم سپارٹنگ میں کافی ہلپ ملے گی اس لئے آپ میری اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں ٹیسٹ ٹیوب یہ بوروسل گلاس کی بنی ہوتی ہے لیبوریٹری میں ٹیسٹ پرفارم کرنے کے لیے اس کا یوز ہوتا ہے ہیٹنگ پریکٹیکل میں بھی ٹیسٹ ٹیوب کو یوز کرتے ہیں ٹیسٹ ٹیوب ڈیفرینٹ سائز کی ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر ٹیسٹ ٹیوب کو ہولڈ کرنے کے لیے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر یوز کرتے ہیں ہیٹنگ پریکٹیکل میں ہم ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر یوز کرتے ہیں اسپیچولا اسپیچولا میٹل یا گلاس کی بنی ہوتی ہے اسپیچولا کا یوز پاودر یا پیسٹ لائک کیمیکل کو ٹرانسفر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسٹینلیس اسٹیل اسپیچولا ایسیڈ بیس اور ہیٹ کی ریسٹینٹ ہوتی ہے گلاس روڈ گلاس کی بنی ہوتی ہے اس کا یوز اسٹیرر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب ہولڈر ٹیسٹ ٹیوب اور اسپیچولا بیوریٹ بیوریٹ سے اسمال ایماؤنٹ لینے کے لیے کیا جاتا ہے بیوریٹ سے کوریسیو ایسیڈ اور کارسوجینک لیکویٹ کو ہم لے سکتے ہیں بیوریٹ کو ٹیٹریشن میں بھی یوز کیا جاتا ہے پائپ ایٹ اسمال ایماؤنٹ لینے کے لیے پائپ ایٹ یوز کیا جاتا ہے پائپ ایٹ ٹو ٹائپس ہوتا ہے بیلو این اینڈ بیلو آؤٹ نیکسٹ ون اس بیکر یہ ڈیفرینٹ سائز کا ہوتا ہے بوروسیل گلاس کا بنا ہوتا ہے اس کا یوز کیمیکل اور ریجنٹ کو اسٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کونیکل فلاسک کونیکل فلاسک بھی ڈیفرینٹ سائز کا ہوتا ہے اس کا یوز کیمیکل اور ریجنٹ کو اسٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے فنل لیکویٹ سولوشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہم فنل یوز کرتے ہیں میزرنگ سلینڈر میزرنگ سلینڈر ڈیفرینٹ سائز کا ہوتا ہے اس کا یوز کسی بھی لیکویٹ سولوشن کو میزر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وولیومیٹرک فلاسک بوروسیل گلاس کا بنا ہوتا ہے یہ ہنڈیڈ ایمل سے من لیٹر کی رینج میں ہوتا ہے وولیومیٹرک فلاسک کا یوز سٹینڈرڈ مولر اینڈ پرسنٹیج سولوشن پریپیارڈ کرنے میں کیا جاتا ہے ری ایجنڈ بوٹل ری ایجنڈ بوٹل کا یوز ری ایجنڈ کو سٹور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ بوروسیل گلاس کی بنی ہوتی ہے یہ ڈیفرینٹ سائز کی ہوتی ہے ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ ٹیسٹ ٹیوب کو ہول کرنے کے لیے یا رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے ٹیسٹ ٹیوب اسٹینڈ میٹل یا پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے یہ ڈیفرینٹ سائز کے ہولز کا بنا ہوتا ہے یورین جار یورین جار کو ہم یورین کلیکٹ کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں یورین جار گلاس کا بنا ہوتا ہے بیوریٹ اسٹینڈ بیوریٹ کو اسٹینڈ کرنے کے لیے ہم بیوریٹ اسٹینڈ یوز کرتے ہیں یورینو میٹر یورین کی اسپیسیفک گریوٹی فائن کرنے کے لیے یورینو میٹر یوز کیا جاتا ہے ٹیسٹیو بولڈر اسپیچولا گلاس راڈ یورینو میٹر بنسن بننر ہیٹنگ پلیکٹیکل کے لیے ہم بنسن بننر یوز کرتے ہیں بنسن بننر کی فلیم بلو ہونی چاہیے کیوویٹ کیوویٹ کلری میٹر کے لیے یوز کیا جاتا ہے اسی کیوویٹ میں سولوشن کو بھر کر کے ہم کسی بھی سولوشن کی آپٹیکل ڈینسٹی میزر کرتے ہیں اپنڈ آف ٹیوب کسی بھی اسمال لیکویٹ سولوشن کو اسٹور کرنے کے لیے اپنڈ آف ٹیوبز یوز کرتے ہیں سیمپل اسٹوریج کے لیے بھی ہم اپنڈ آف ٹیوب یوز کرتے ہیں سینٹی فیوج ٹیوب سینٹی فیوجن کرنے کے لیے ہم سینٹی فیوج ٹیوب یہ ڈیفرین سائز کی ہوتی ہے ویڈ کیپ ہوتی ہے آٹو پائپیٹ آٹو پائپیٹ کا یوز اسمال اور فکس ایماؤنٹ لینے کے لیے کیا جاتا ہے آٹو پائپیٹ ٹو ٹائپس ہوتا ہے فکس آٹو پائپیٹ اور اس میں کوئی ویل نہیں ہوتا ہے روٹیٹ کرنے کے لیے جبکہ ویڈیویل آٹو پائپیٹ میں اس کی رینج لکھی ہوتی ہے اور اس میں ایک ویل لگا ہوتا ہے جس سے ہم اس کو ویڈیویل کنڈیشنز میں لا سکتے ہیں ٹپ کسی بھی سولوشن کو آٹو پائپیٹ سے لینے کے لیے ٹپ یوز کرتے ہیں یہ ٹپ ڈسپوزیبل ہوتی ہے الگ الگ سیمپل کے لیے الگ الگ ٹپ یوز کی جاتی ہے بلڈ سے سیرم کو سیپریٹ کرنے کے لیے سینٹری فیوج مشین یوز کی جاتی ہے یہ سینٹری فیوج مشین ٹپ ٹیبل سینٹری فیوج بینچ سینٹری فیوج کولنگ سینٹری فیوج سبھی کا آر پی ایم الگ الگ ہوتا ہے اور ان سبھی سے سیمپل سیپریٹ کیا جاتے ہیں پی ایچ میٹر لیبوریٹری میں کسی بھی سولوشن کا پی ایچ میزر کرنے کے لیے پی ایچ میٹر یوز کرتے ہیں پی ایچ میٹر سے ایکوریٹ پی ایچ میزر کیا جا سکتا ہے الیکٹرو فریسس مشین الیکٹرو فریسس کے لیے یوز کیا جاتا ہے پروٹین الیکٹرو فریسس کے لیے الیکٹرو فریسس مشین یوز کرتے ہیں وارٹر بات وارٹر بات انکو بیشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے انکو بیشن کے لیے ڈیفرینٹ ٹیمپریچر پوائنٹ پوائنٹ کر کے ہم یوز کرتے ہیں گول وارٹر بات ڈیفرینٹ ٹیمپریچر پر اس کو ایڈجسٹ کر کے انکو بیٹ کیا جاتا ہے ڈیسٹیلیشن پلانٹ ڈیسٹیلیشن پلانٹ ڈیفرینٹ گریٹ کے وارٹر کو پریپیارڈ کرنے کے لیے ڈیسٹیلیشن پلانٹ یوز کیا جاتا ہے ٹیل سی چیمبر تھن لیئر کرومیٹوگرافی چیمبر ٹیل سی کے لیے یوز کیا جاتا ہے ٹیل سی پلیٹ گلاس کی بنی ہوتی ہے ٹیل سی پلیٹ وید پیسٹ اس ٹیل سی پلیٹ پر سلیکا جیل ایز آ اسٹیشنری فارم پیسٹ کیا جاتا ہے فلیم فوٹو میٹر فلیم فوٹو میٹر سے سوڈیم پوٹیشیم آئین کی کنسٹریشن فائنڈ کی جاتی ہے ڈیجیٹل کلری میٹر کلری میٹر کا یوز لیب میں یوریا، کریاتنین، گلوکوز اسٹیمیشن کے لیے کیا جاتا ہے انس میں اپٹیکل ڈینسٹی فائنڈ کر کے ہم ان نون سیمپل کی کنسٹریشن فائنڈ کرتے ہیں وارٹیکس مکچر وارٹیکس مکچر کا یوز مکسنگ کے لیے کیا جاتا ہے انکو بیٹر انکو بیٹر ڈیفرینٹ سائز کے ہوتے ہیں اور اس کو ڈیفرینٹ ٹیمپریچر پر ہم سیٹ کر کے انکو بیشن کے لیے یوز کرتے ہیں بوٹل ڈسپنسر کوریسیو کارسوجینک اینڈ ایسیڈ کو ٹانسفر کرنے کے لیے ہم بوٹل ڈسپنسر یوز کرتے ہیں فیزیکل ویئنگ بیلنس اسمال ایماؤنٹ کو ویئنگ کرنے کے لیے فیزیکل ویئنگ بیلنس یوز کیا جاتا ہے الیکٹونک ویئنگ بیلنس اس سے ففٹی گرام سے ون میلی گرام تک وے کر سکتے ہیں فیوم چیمبر ایسیڈ اینڈ ایلکالی کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم فیوم چیمبر یوز کرتے ہیں ڈیسیکیٹر ہائیگروسکوپک سبسٹینس کو رکھنے کے لیے ڈیسیکیٹر یوز کیا جاتا ہے ڈیسیکیٹر میں کیلشیم کاربونیٹ کا پاورڈر نیچے بھر کر اوپر ویکس لگا کر اس کے لیٹ کو بند کیا جاتا ہے کرومیٹوگرافی چیمبر پیپر کرومیٹوگرافی چیمبر اس سے پیپر کرومیٹوگرافی کیا جاتا ہے اور اس میں سولوشن کو اگر اوپر کی طرف رکھتے ہیں تو اپورڈ کرومیٹوگرافی اور اگر سولوشن کو نیچے رکھا جائے گا تو یہ ڈاؤنورڈ کرومیٹوگرافی میگنیٹک سٹیرر میگنیٹک سٹیرر میگنیٹک سٹیرر کا یوز کسی بھی مکچر کو مکس کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں میگنیٹ کو رکھ کر کے اس میں سولوشن ڈال کر سٹیرر کیا جاتا ہے اور پروٹین کو ڈیزولو کرنے کے لیے ہم میگنیٹک سٹیرر یوز کرتے ہیں اسپیکٹرو فوٹومیٹر اسپیکٹرو فوٹومیٹر بیرس لیمبر سلا پر ورک کرتا ہے یہ الٹرا وائلیٹ اور ویزیبل رینج میں ورک کرتا ہے اس سے کسی بھی سولوشن کی آپٹیکل ڈینسٹی کو میزر کرتے ہیں الائزہ ریڈر الائزہ سے ہارمونز جیسے تی 3 تی 4 تی ایس ایچ پروٹین ایف ایس ایچ ان کی کنسنٹریشن کو ہم الائزہ ریڈر سے اسٹیمیٹ کرتے ہیں الائزہ واشر واشنگ کے لیے ہم الائزہ واشر یوز کرتے ہیں سیمی آٹو انیلائزر سیمی آٹو انیلائزر بھی بیرز لیمبر لہا پر ورک کرتا ہے اس میں یہ کٹ بیس مشین ہوتی ہے اس میں رییجنٹ کو لے کر کے سیمپل پائپ ایٹنگ کر کے ہم یوریا کریاتنین گلوکوز یوریک ایس ایڈ پروٹین البومین ایکسپٹر کو اسٹیمیٹ کر سکتے ہیں فلی آٹو انیلائزر یہ پورا کام اپنے آپ ہی کرتا ہے اس کو بس سیمپل اور ریجنٹ رکھ کر کے کمپیوٹر سے کمانڈ دیتے ہیں اور یہ پورے کا پورا ریزلٹ کلکولیٹ کر کے دیتا ہے اس لیے یہ فلی آٹو انیلائزر تھینکیو اور آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریے شیئر کریے تھینکیو